ریڈی والے سے دس رپے کا سیب لاؤ اس میں یہ دو چیزیں ملاو کھاؤ چالیس مردوں کی طاقت پاؤ اور آٹھ ہنچ تک ازو کی لمبائی پاؤ اور کیا چاہیے یار اتنا کمال کا ٹوٹکا پیش کرنے جا رہا ہوں کہ سیب کی مدد سے آج ایک ایسی کمال کی چیزیں بتاؤں گا اس کے اندر دو چیزیں ڈلتی ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس کے اندر یہ چیزیں آسانی سے آپ کھا بھی سکتے ہیں افتار کے اندر ٹھیک ہے بنا کر مزے گی بھی ہیں بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں عورتیں بھی کھا سکتے ہیں اتنا کمال کا ٹوٹکا آپ کی خدمت میں رکھنے جاروں ویڈیو کے جانے پڑھتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں فوڈ گوڈ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ پہلے ایک انپریس کر لینا تاکہ کسی طرح کی بہترین بہترین ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچتی رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک پختہ سیب لینا ہے سیب وہ ہو جو رس والا ہو آج کل تو مہنگائی کا دور ہے رس والا تو ملنا ہی مشکل کے کام لیکن سبز والا سیب آپ کو ضرور مل جائے گا سیب لاکر گھر رہ کر اس کو چلکہ اتار کر اس کے جو ڈلیاں ہوں گی اس کو کوٹ لینا ہے ہامندستے کے اندر ساتھی ساتھ اس کے اندر تین عدد بادام شامل کریں ایک خجور نرم والی ایرانی خجور میں بہت ساری ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ کھول کر بیچ میں ڈال کر اچھے طریقے سے کوٹیں ان تمام چیزوں کو ایک پیس تیار کر لیں یاد رکھیں اس کے اندر بلینڈر استعمال نہیں کرنا جو طریقہ میں سمجھا رہا ہوں اس طریقے کے ساتھ آپ نے پرانے وقتوں میں جو طریقہ استعمال ہوتا تھا دیسی طریقہ اس طریقے کے ساتھ آپ نے بنانا ہے اچھے طریقے سے جب کوٹ لیں گے پیس تیار ہو جائے گا اس کو افطار کے اندر سب سے پہلے خجور کے ساتھ روزہ کھولیں پانی کے ساتھ کھولیں یا نمک کے ساتھ کھولیں کھولنے کے بعد کوئی عام چیز کھاتے ہیں کھالیں فروٹ کھاتے ہیں کھالیں اس کو آپ نے درمیان میں استعمال کرنا ہے کھانا کھانے سے پہلے روزہ افطار کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے جب آپ اس کو سارے کا پیسٹ کھا لیں گے یعنی ایک سیب ہوگا تین بادام ہوں گے اور ایک خجور ہوگی ان ساری چیزوں کو پیسٹ تیار ہوگا یہ سارا آپ نے ایک بندے ون پرسن سرونگ ہے اس کو ایک بندے نے کھا لینا ہے اس کے بعد اس کی طاقتیں کا آپ تماشا دیکھیں گے یار میرے اندر یہ کمال کی چیزیں آئی کیسے ہیں یہ اتنی چیز ہے ایک دفعہ کھا کے ازما کے دیکھ لو میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا آج کے دن ہے آپ کے پاس ازما کے دیکھ لو پھر کل آ کے مجھے کمٹ میں ضرور بتانا